بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب کہانی حضرت عبد الرحمن بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بسر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان گناہوں پھری زندگی بسر کر رہا تھا اسی اثناء میں اسے ایک سخت قسم کی بیماری لاکھ ہو گئی اور اسے مرگی کے دورے پڑنے لگے جب اس کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور سخت کمزوری لاکھ ہو گئی اور اس کی بیماری اس کی برداشت سے باہر ہو گئی اور سوائے مدد خداوندی کے اس کا کوئی علاج باقی نہ رہا تو اس نے انتہائی غمگین آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم رب کے حضور کچھ اس طرح حاصل تجا کی اے میرے پروردگار مجھ پر نظر رحمت فرما اور میرے گناہوں سے درگزر فرما اور مجھے اس بیماری کی سخت تکلیف سے نجات دلا دے اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا میری مدد فرما اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے اس خالق نے اس نوجوان کی توبہ کو بل فرما لی اور اسے شفاہ تا فرما دی اور وہ سہتیاب ہو گیا لیکن انسان تو ہے ہی خلطی کا فتلا وہ اپنی توبہ بھول گیا اور پھر سے گناہوں اور بدکاریوں کی ابتدا کر لی اور پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کی اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے پھر سے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا اس نوجوان نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اے میرے پروردگار اور پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا بس ایک بار اور میری بخشش فرما دے اور مجھے اس بیماری سے شفاہ تا فرما دے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس کو شفاہ تا فرما دی اور وہ سہتیاب ہو گیا لیکن ایک بار پھر غفلت کا شکار ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ گناہگار اور نافرمان ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسے بیماری کی آزمائش میں مبتلا کر دیا لیکن اس بار مرض بہت شدید تھا اس نے بڑی درد بھری آواز میں اپنے رحمان و رحیم کو پکارا اور ایک بار پھر بیماری سے شفاہ مانگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی کہ اے میرے مولا میں پھر کبھی تری نافرمانی نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر اپنا کرم فرمایا اور اسے سہتتہ فرما دی ایک بار پھر وہ تندرست ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پہلے سے بھی زیادہ غفل ہوا اور سخت گناہوں میں پڑ گیا ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نو جوان کو گناہوں میں مشغول دیکھا تو اسے فرمایا اے نو جوان اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ موت بھول کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ سن کر اس نو جوان نے جواب دیا اے حسن مجھ سے در رہیے کہ میں تو مصیبت آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم اس نو جوان کی موت بہت قریب آ گئی ہے موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی نزاق کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی ایک روز حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اس نو جوان کا بھائی آپ کی خدمت میں حاصر ہوا اور کہنے لگا اے حسن میں اسی نو جوان کا بھائی ہوں جسے آپ نے نصیحت فرمائی تھی میرے بھائی پر موت منڈلا رہی ہے اور وہ سخت تکلیف میں ہے اس پر نزاگی کیفیت تاری ہے اور وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ چلو چل کر اسے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر آپ اس کے گھر کی جانب چل دئیے اور دروازے پر پہنچ کر آپ نے دستک دی اندر سے اس نو جوان کی ماں نے پوچھا کون ہے فرمایا میں حسن ہوں یہ سن کر وہ بھوڑی بولی اے حسن تمہیں کیا چیز میرے دروازے تک لائی تم ایک نیکت بخت ہو جبکہ میرے بیٹے نے تو ساری زندگی گناہوں میں مبتلا کر کے گزار دی اور حرام کاموں میں پڑا رہا آپ نے جواب دیا اے بوڑی ماں ہمیں اپنے بیٹے کے پاس جانے کی اجازت دے دو بے شک ہمارا پروردگار رحیم اور گناہوں کو بخشنے والا ہے ماں نے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا باہر حسن بصری تشریف لائے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے جواب دیا امی جان یا تو میری آیادت کرنے آئے ہیں یا پھر میرا برا حال دیکھنے آئے ہیں بہرحال آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیجئے جب آپ رحمت اللہ لے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزا کے حالت میں مبتلا ہے اور اس پر رنج و علم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اے نوجوان اللہ سے معافی طلب کر بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا نوجوان نے کہا اے حسن اللہ مجھے ہرکز نہیں بخشے گا آپ نے جواب دیا اے نوجوان کیا تم اس پروردگار پر بخل ثابت کرنا چاہتے ہو وہ پروردگار بہت پاک ہے تم اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو نوجوان بولا اے حسن میں نے اس رحیم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری دے دی میں نے شفا کی التجا کی تو اس نے مجھے شفا عطا کر دی میں ٹھیک ہو گیا لیکن پھر اس کی نافرمانی کی اس نے مجھے پھر بیماری میں ڈال دیا میں نے پھر اپنے گناہوں سے مخفرت چاہی اس نے مجھے معاف کر دیا اور میری بیماری کو ٹال دیا میں گناہ کرتا رہا اور وہ مجھے بخشتا رہا حتیٰ کہ پانچویں مرتبہ میں بیمار ہوا ہوں میں نے اس بار بھی اس رب سے توبہ کی اور بیماری سے شفا کی التجا کی تو میرے گھر کے کونے سے آواز آئی تیری توبہ اور تیری معافی قبول نہیں اللہ نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا اور ہر مرتبہ تجھے چھوٹا پایا نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں کو وہاں سے لے کر واپس آگئے آپ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا اے میری پیاری ماں یہ حسن بسری تھے شاید میری طرف سے پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں حالانکہ میرا پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو درگزر فرمانے والا ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے اے میری ماں میری موت کا وقت قریب ہے جب میری سانس اکڑنے لگے میری آنکھیں بند ہونے لگیں جب میرا جسم بے جان ہونے لگے اور پیلا پڑ جائے اور میری روح دار الفنا سے دار البقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا اور میرا چہرہ ہاں کالوت کر دینا پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا بے شک وہ رحمان و رحیم مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے میں اس کی رحمت سے نہ امید نہیں ہوں اتنا کہہ کر ونو جوان خاموش ہو گیا اس کی سانس نکل چکی تھی اس کی روح پرواز کر چکی تھی اس کی ماں نے اس کی وسیعت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کے مردہ جسم کو گسیٹا اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی یہ سب کر کے ماں کا دل کام پٹھا بڑی ماں نے اپنے لرستے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں فریاد کیا اے میرے مولا میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تُو نے حضرت یاقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کون سے ملا دیا اے میرے پروردگار تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تُو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا اے میرے خالق و مالک میرے بیٹے پر رحم فرما اس کے گناہوں کو درگزر فرما اسے معاف کر دے پھر اس کی مان ایک آواز سنی تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے اور اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے اس کے بعد حضرت حسن عباسری رحمت اللہ علیہ کو بھی سنا دی گئی وہ آواز کہ کہنے والا کہہ رہا تھا اللہ نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے بخش دیا ہے اب وہ جنتی نوجوان ہیں چنانچہ حضرت حسن عباسری رحمت اللہ علیہ ہے اپنے ساتھیوں کے حمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے اس نوجوان کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور اس کی تدفین کر دی میرے محترم عزیز دوستو کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا پاک پر وردکار اپنے بندی کی توبہ کا کرتا ہے اللہ پاک کو اپنے بندی کی توبہ کرنا اور اسے معاف کرنا بے حد پسند ہے اللہ پاک فرماتا ہے انسان تو اتنے گناہ لے کر آ کے زمین سے آسمان کی خلا کو بھر دے تو اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں پانی کے کترے تو اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں ریت کے ذرے تو اتنے گناہ کر جتنے دنیا میں درختوں کے پتے مگر ایک بار صد کے دل سے توبہ کر دے میں تیری توبہ قبول فرما کر تجھے معاف کر دوں گا کیونکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میرا بندہ جتنے مرتبہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اسے معاف کرتا رہوں گا عزیز دوستو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے اگر ہم گناہوں میں پڑی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں بے شک بے شک بے شک میرا پاک پروردگار معاف کرنے والا ہے وہ بڑا رحمان الرحیم ہے ویڈیو کو صدقہ جاریت سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور لبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے